شہرِ بے شہرِ اہلِ سنت مفتِ عاظم کے علی بھی شریف پیرِ طریقت حضرتِ علامہ شاہ مفتی محمد معصور رضا خان صاحب قبلہ متع ذلہ العلی شہزادِ حضور مشاہدِ ملت نبی رہِ مظہرِ علی حضرت صاحبِ سجادہِ آستانِ علیہ حشمتیہ علامہ شاہ قاری محمد ذرتاب رضا خان صاحب قبلہ ملت متع ذلہ العلی جو حضرت رضا حال کے باہر کھڑے ہوئے ہیں برائے گرام تیشے والے راستے سے بارہ دریگوں پر چھتکیا جائے ہیں حضرتِ بابر حضرتِ حضرتِ سید شاہ سلطان الحسن صاحب قبلہ عجمیرِ معلہ صاحبِ سجادہِ آستانِ علیہ محمدیہ قلپی شریف حضرت غیث الدین میاں صاحب قبلہ متع ذلہ العلی وہ دیگر علماءِ اہلِ سنت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الذي ابدع الافلاك بالارضين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلين وعلى آلہ واسحابه الذین هم مقدمات الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة سبحان اللہ سبحان اللہ آمنت باللہ آمنت باللہ صداق الله العليم العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ الْغَوْفُ الرَّحِيمِ نَعْرَيْ تَقْبِيرُ نَعْرَيْ رِسَالَةِ شَهْزَادَيْ غَرِيمِ نَوَاد وَلَحَمْدُ لِلَّا شَهْزَادَيْ غَرِيمِ الْعَالَمِينَ مَسْلَقِهِ عَلَى حَدْرَاتِ فَرْمَانِ عَلَى حَدْرَاتِ شَهْزَادَيْ غَرِيمِ نَوَاد سبحان اللہ حضرات تشریف رکھئے تشریف رکھئے آپ تمامی حضرات تشریف رکھیں شَهْزَادَيْ غَرِيمِ نَوَاد حضرتِ بابرکت حضرت سید شاہ صاحب قبلہ مدددلہ علی ان کی بھی تشریف آوری ہو چکی ہے آخری قل شریف قریب سے قریب تر ہے آپ تمامی حضرات اتمنان و سکر کے ساتھ بیٹھیں ابھی مجاہدِ سنیت مناظرِ اہلِ سنت حضرتِ اللامہ شاہ عبد المصطفی صاحب قبلہ کا خطاب بھی باقی ہے اور آپ تمامی حضرات کو بہت کچھ یہاں سے لے کر کے جانا ہے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہِ رسالت و نبوت میں درود و سلام کا نظرانی محبت پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجودی والکرم منبیل علمِ والحلمِ والحکم و باریک و سلیم صلاة و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلامن علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم نام جن کا مبارک ہے حشمت علی نام جن کا مبارک ہے حشمت علی ان کی شیرانہ حمد پہ لاکھوں سلام شیخِ نجدی کے چیلے جلیں اور مریں شیخِ نجدی کے چیلے جلیں اور مریں گمبدِ شیرِ سنت پہ لاکھوں سلام گمبدِ شیرِ سنت پہ لاکھوں سلام حضرات آپ نے شہدادِ مشاہدِ ملت حضرتِ بابرکت مقدومِ گرامی وقار حضرتِ علامہ مولانا محمد برحان رضا خان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی شیخِ نجدی خیلے ہندوستان نبی رعی شیرِ سنت حضرتِ علامہ مولانا محمد شمائن رضا خان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی شیخِ نجدی معصومِ ملت نبی رعی شیرِ سنت حضرتِ علامہ مولانا محمد مہران رضا خان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی ان شہدادگان سے بہت ایمان افروض بسیدت افروض ایمان افروض وحابیت سوز اور نجدیت سوز ندبہ شکن خطاب آپ سے مات فرماتے رہے پیغام کے چند جملے کے طور پر آپ اپنے دل و دماغ میں محفوظ کیے آج چند منٹ کے اندر میں ایک ضروری بات ارض کرنا چاہتا ہوں حضور سیدی سرکار شیر بیشہ اہل سنت کی بارگاہ کرم نے ہندوستان کے کونے کونے سے بلکہ ہندوستان کے باہر ممالک سے بھی بہت سارے محیطان شیر بیشہ سنت بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کرنے کے غرض سے حاضر ہیں جس میں علماء بھی ہیں قررہ بھی ہیں خفاظ بھی ہیں شورہ بھی ہیں مفقرین بھی ہیں دانشوران قوموں ملت بھی ہیں اور ذمہ داران ملت بھی ہیں عوام اہل سنت بھی ہیں آج آپ اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں اپنے علاقے میں بہت سارے لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں اپنے ہاں ملاب کے پروگراموں میں اپنے ہاں جلسوں میں بہت سارے خطیبوں کو بلاتے ہیں اور ایک انوان بنایا جاتا ہے اور ایک آیت پڑھی جاتی ہے اور اس آیت کے روشنی میں یہ بیان کیا جاتا ہے اُدعُوا الٰہ سبیلِ غبِّكَ بِلْحِکْمَتِ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے دیکھو یہ حشمتی نابلد ہیں دیکھو یہ مشاہدی نابلد ہیں دیکھو یہ لوگ حکمت سے پرے ہو کر باتیں کرتے ہیں یہ قرآن میں صاف اللہ فرماتا ہے اُدعُوا الٰہ سبیلِ غبِّكَ بِلْحِکْمَةِ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ اور اچھی گفتگو کے ذریعہ بھولاؤ یہ قیائتِ قریمہ پڑھ کر اور اس پر کھول یہ چڑھاتے ہیں کہ دیکھو قرآن فرماتا ہے حکمت سے کام کرو دعوت حکمت سے دو تبلید حکمت سے کرو ایک منٹ رکھ جائیے حکمت سے تبلیغ کرو یعنی تم کو ضرورت پڑے تملک کرو چاپ لوسی کرو جی حضوری کرو ان کی والی کرو ان کی والی کرو اور یہ آیت پڑھ کر کے وہ قرآن جو رشت و ہدایت کا چڑھا چلانے کے لئے آیا وہ قرآن جس میں رشت و ہدایت کی شاہرہ ہے عام کو متعین کی گا ہے آج اسی کے مفہوم پر خود غرضی کے کھول کو چڑھا کر نفاق کو کھول کر چڑھا کر آج قوم کو دھوکہ دیگا جا رہا ہے چاپ لوسی کو حکمت کہا جا رہا ہے جی حضوری کو حکمت کہا جا رہا ہے یہ حشمتیوں کو کیا ہو گیا ہے یا آخر حکمت سے بلکل پرے ہیں قرآن فرماتا ہے حکمت سے دعوت ہو تبلیل حکمت سے کرو میں بڑی صفائی کے ساتھ آج ارسے شیرے بیشے سنت کے موقع پر اور کل شریف کے مقبولیت کے خاص موقع پر میں یارد کرنا چاہوں گا جو مولوی چاہے وہ خطیب الہند کیوں نہ ہو چاہے وہ پاکستانی شوہیولیسلام کا ہے نہ ہو چاہے وہ کتنوں بڑی خانتا ہتا سجادہ کیوں نہ ہو کتنوں بڑی اوامامو دستار بھالا کیوں نہ ہو اگر آئیس آیت کا یہ مطلب بتاتا ہے تو وہ جاہل نہیں جہالت ہے آئیس آیت کا مطلب نہیں ہے دعوت کے لیے تملک کرو دعوت کے لیے چاپ لوسی کرو پکڑو چادر شیر سنت کو اور پوچھو آپ فرماتے حکمت سے مراد دلیل قبی ہے اور موحدت حسنہ سے مراد واضح بلید محمد اللہ نارے تکبیر نارے رسالت فیجانے علا حضرت فیجانے شربے سے زندہ نام لے علا حضرت حیام کرے روٹی بوٹی نام لے شیر سنت کا پاہم کرے اپنے پیٹ کا ہمیں پیٹوں معلومی نہیں چاہیے ایسا ہے مسلکِ علا حضرت کا وفادار سبحان اللہ سبحان اللہ بے سب سن لیجئے علماء مفکرین مناظرین صلحہ سجادگان سب تشریف فرما میری اسعواز کو پورے عالم میں پھیلائے جائے جب ضرورت پڑے گی مسیح الدین دو دو ہاتھ کرنے کے لئے سب تشریف فرما پورے قرآن کوئی آیت دوسری آیت کے متعارض نہیں ہے پورے قرآن میں کوئی آیت کسی آیت سے متزاد نہیں ہے یعنی قرآن کی دو آیتوں میں تکراؤں میں ہے قرآن کی دو آیتوں میں کسی صورت میں کہیں کوئی تکراؤں نہیں امی آرد کرنا چاہوں گا اگر حکمت سے مراد تملق چاپ لوسی بہت زیادہ سختی نہ کی جائے تو مجھے بتایا جائے واللہ دین معاہو وشدہ علالکفہ ایک یہ بھی آیت ہے ایک وہ بھی آیت ہے مجھے بتاؤ قرآن اللہ حق کا نازل فرمانے والا اللہ جس پر نازل ہوا وہ رسول اللہ اور جو سامنے موجود ہیں وہ صحابہ رسول اللہ ہم مجھے کہنا یہ ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے جس میں حقمت نہ سبحان اللہ اگر میں نے دودھ پلایا ہے لہو پیش کرو ہاتھ کنگن کو عرسی کیا پڑھے لکھے کو فرسی کیا ہے کوئی آیت نالحمدو کے علیہ سے لے کر منازل کے سیند کون سی آیت قرآن کی ہے جس میں حقمت نہیں ہے کہنا پڑے گا ہر آیت میں حقمت ہے تو جب ہر آیت میں حقمت ہے تو عشدال اور گفار میں حقمت ہے پتا چلا کافروں پر سختی کرنے میں ہی کافروں پر سختی کرنے میں ہی خدمت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بات بتائیے اگر کسی کو قیمسر ہو تو نزلے کا ٹیبلٹ دینے میں حقمت ہے بولو جلدی بولو اگر نزلہ ہو تو قیمسر کا قیمسر دینے میں حقمت ہے بولیے جلدی بولیے اچھا سردی بہت زیادہ ہے اور خالی بنیائن پہن کر چلنے میں حقمت ہے نہیں آج فتنہ سو آج فتنہ وہ حبیت کا دیوبندیت کا رافضیت کا قادریت بے قادیانیت کا تحریکت کیا تلالت کا اور سب سے بڑا فتنہ صلاح کلیت کا ہے ایسے سمانے میں اگر پہلے چشمہ سے تھوڑا پانی آئے اگر باز لگا دوگے تو روک لے جاؤ گے اور جب چشمہ جاری ہوگا کوئی روک نہ پائے گا یہ خانقہ ہے حشبتگیہ کے لوگ ہیں کہ گاؤں گاؤں شہر شہر یہ پابندی کا باند باند کر کے اپنی قوم کو بچانا چاہے گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ذہن کو ہاتھ ہی دیجئے حکمت سے بولاؤ حکمت کا مطلب چاپ لوگ نہیں ہے جی جی نہیں زمانہ کچھ ایسا ہے زمانہ کچھ ایسا ہے زمانہ کچھ ایسا ہے مانے کہا کئی کئی بات ہے یہ بچانے والی بات نہیں ہے تو ادھر بھی جانے ادھر بھی جانے والی بات یا ہم موقع ملے نظرانہ کس لو وہاں موقع ملے آئیتھ لو ادھر موقع ملے آئیتھ لو ادھر موقع ملے آئیتھ لو ہم آئیتھنا آئیتھنا نہیں جانتے ہیں ہم تو صریف اللہ حضرت کا نام لے کر بہتھلا جانتے ہیں سن لیجئے گور سے حکمت دلیلِ قبی دلیلِ قبی موعدت حسنہ واضح بلی بلاغت ہو واضح اس کا انکار نہیں حکمت بھی ہو لیکن ایک ٹکڑا غلمہ کی سما خراشی سما فیشہ ہوں گا ایک ٹکڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اس آیت میں رسالت کا بیان اور جش اسی کے بغل میں صحابہ کا ذکر وَالَّذِينَ مگر کیا کھیت کے کیا بھان کے کیا فلیٹ کے کیا زمین چاہیدات کے نہیں وہ علم کی وراست ہے تو یہ وراست ملی صحابہ کو اور جو وارث ہے وہ عشبت اللہ کفار اور جو نبی وارث نبی ہے جو عالم وارث نبی ہے نبی وارث نبی نہیں جو عالم وارث نبی ہے اس کا پہلا حق ہے کہ میرا ستادہ کرے عشد اللہ کفار بے شک بے شک سبحان اللہ بے شک بہت مگر رسالت کے بعد جس وصف کا بیان ہوا وہ عشد اللہ کفار رسالت کے بعد جس وصف کا ڈائریک بیان ہوا واشدہ وال کفار ہے لہذا یہ شدت و غلزت کو دیکھ کر کے اور قطعی طور پر آپ اس کے لئے قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں چاہے وہ مولوی ہو یا پیر ہو چاہے وہ خطیب الہند کیوں نہ ہو بس یاد رکھنا اس عرص حشمتی کا پیغام اور یہاں سے یہ پیغام لے کر جاؤ سنیوں ان سے تم مدد مانگو شرق و بدعات بکا کرے کوئی اور نام جبتے رہو بیت ان کا گرچ جل گرب ہونا کرے کوئی مسلق اعلیٰ حضرت زندہ بار مشرب شیر سنت پائندہ بار و موسیقی